موسیقی مسلم شریف کے لئے آیات ہیں لیکن ان جنگوں میں جتنا بڑا نقصان ہوگا جانی اس کا اندازہ کیجئے فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً پھر وہ ایسی جنگ کریں گے ایسی جنگ جو سید کہ کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی کیونکہ ایک بواباس چلاقے میں بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے تو وہ اور بات ہے جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو پوری دنیا میں پھیلی ہوتے ہیں یہ ایک مقام پر جنگ ہوگی ہے میڈل ایسٹ میں اور اس کی جگہ جو ہے جو آرمگیڈون کے نام سے جو ہے یہ جو مکاش فاتح یوہنہ ہے اس میں کہا گیا آرمگیڈون اور حدیث میں آیا عظیم ترین جنگ یہ لبنار اسرائیل اور شام جہاں یہ تینوں ملک ملتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب یہاں در حقیقت اس جنگ کو ہونا عظیم ترین جنگ اور یہاں پر یہ تمام نیٹو ممالک جو ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو رونتے ہوئے ہی آئیں گے اور یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالیں گے ترکی کو بھی ختم کریں گے اس لیے کہ اسٹمبول تو ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یہ تو پرانا عیسائی شہر ہے آہ سوفیہ جیسا بڑا گرجہ یہاں تھا جو آج مسجد بنا ہوا ہے ہر یورپی عیسائی کے دل کے اندر جو ہے وہ گویا کہ تیر اس کا لگا ہوا ہے تیر ترازو ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یورپین یونین میں ترکی کو شاب شاب کرنے کو تیار نہیں ہے چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو یورپی ثابت کرنے کی کوشش کرے لیکن نہیں وہاں جو ہے عورتوں کے لیے سرپرسکار باننا بھی ممنوع کرنے تب ہی وہ انہیں اپنے ساتھ سمار کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے درکشہ جو ہے آنے والا اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جزیرہ نمائے عرب میں بھی بہت بڑا پوفان آئے گا اور اس طرح مدینہ منورہ جو ہے اور شاید اس کے نیچے مکہ مکرمہ یہ حجاز کا علاقہ بچے گا باقی پورے پر دشمنوں کا قبضہ ہوگا اور یہ تمام ممالک جو ہیں ایران یہ ترکی اور عراق کا معاملہ یہ سب کا سب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا یہ بڑی جنگ ہوگی اس میں الفاظ یہ آئے ہیں حتیٰ یخیر رو میتن کتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اڑتا رہے گا ایک تو ہوتے ہیں گدھ مردار خور ان کی بات اور ہے ایک پرندے چڑیے یہ بڑی نفاصل پسند ہوتی ہے یہ گندگی کی اوپر نہیں بیٹھتی انہوں تو میں نہیں چاہتی لیکن یہ کہ لاشوں سے اور ان کی بدموس سے وہ پورا علاقہ اس بری طریقے سے متعفل ہوگا کہ پرندہ اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اڑتا جائے گا اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ تھک کر وہ مرد مر کر مردہ ہو کر نیچے گر جائے گا تو ایک لاش کے اوپر گرے گا اور اس کے بعد جب گنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک مجھے گا یعنی خاندان مراد ہے ایک دادہ کے فرض کیجئے کہ پوتے یا پردادہ کے پڑھ پوتے جو ہیں سو تھے ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں تک شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی نایاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے میزبان مفتی رزوان کو اللہ نگہبان